حدیث نمبر چار ہزار تین سو انتالیس حضرت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کے سلسلے میں شاخ اور جوتوں سے مارا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چالیس کوڑے لگائے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور لوگ سبزہ زادی اور دے ہاتھوں کے قریب رہنے لگے تو انہوں نے فرمایا شراب نوشی کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے حضرت عبد الرحمن نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کی سب سے کم حد مقرر کریں فرماتے ہیں پھر حضرت عمر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی کوڑے مارے حدیث نمبر چار ہزار تین سو چالیس ایک اور سنت سے بھی اس کی مثل مروی ہے حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکتالیس حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شراب نوشی پر چالیس جوتے اور چھڑیاں مارتے تھے اس کے بعد پہلے کی طرح حدیث ہے اور اس میں سبز زاروں اور دے ہاتھوں کا ذکر نہیں